اسلام علیکم دور سے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے ٹک ٹوک یو ایسے وی چیٹ آئی پیل اور یو ای میں ایسے کون سے ریسٹورینز ہیں اور کتنے ریسٹورینز ہیں جہاں پر بچے فری کھانا کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ لیبنن میں جو دھماکہ ہوا ہے اس کے پیشے بہت ساری باتیں کی جاری ہیں لیکن جو ریسنٹ اپ ڈیٹس آئی ہیں اس کی بارے میں تھوڑا ہم بات کریں گے سب سے پہلے میسٹر ٹرم یا میسٹر ٹرمپو انہوں نے جو ہے ویس چیٹ کو بھی بین کر دیا پہلے ٹک ٹک کو یو ایسے میں بین کی ہے اور ساتھ ہی مایکروسوٹ نے جو ہے بائے کرنے کی جو دلچسپی ظاہر کی اور نیوزز میں ابھی تک یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مایکروسوٹ جو ہے بہت باری کیمت ادا کر کے جو ہے وہ ٹک ٹک پرچیز کرے چائنا سے بائٹ ڈانس ڈی آنر آف ٹک ٹک سو کئی بلین ڈالرز میں جو ہے وہ اس کا معدہ ہونے کے چانسز ہیں اور ٹرمپ نے فورٹی فائیو ڈیز دیئے ہیں مایکروسوٹ کو کے پنتالیس دنوں کے اندر اندر جو ہے یہ ڈیل کنفرم کرے ادروائز خلاص اور ساتھ ہی آج چھے گفت دوزار بیس جمعہ کا دین ہے اور ریسنلی ٹرمپ نے جو ہے وہ گنانس کر دیا کہ ویچ ایٹ جو ہے وہ بھی بند کر دیا جائے کیونکہ وہ بھی انفرمیشن جو ہے وہ سے کلیٹ کر رہا چائنا سو دیکھتے ہیں آپ ویچ ایٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے ویچ ایٹ بند ہونے کے ساتھ ہی چین کو بہت زیادہ نفسان ہوئے اور امید ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نئی پارٹی یا مائکرو سوٹی ویچ ایٹ کے بارے میں بھی جو ہے وہ پلان کرے کے دونوں بائکت لے جائے اس کے علاوہ آئی پی ایل میں جو ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ بچھلے کچھ سال سے وی وو جن کے موبائل بہت محشور ہیں سمارٹ فونز بناتے ہیں یعنی آئی پی ایل کا برینڈ ایمبیسیڈر جو ہے وہ سپانسر ساری جو مین سپانسر تھا وہ وی وو تھا اب چونکہ یو ای میں ہونے جا رہی ہے ای پی ایل دوزار بیس آئی پی ایل ایڈیشن جو ہے وہ یو ای میں ہوگا تو اس کے لیے نیا سپانسر جو ہے پہلے تو اس چیز کو مخفی رکھا گیا کہ نہیں ایسی کوئی یعنی سٹائل نہیں ہے کہ سپانسر چینج ہوگا یا وی وو رہے گا یا نہیں آئے گا تو اب افیشلی بھی بتا دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے ایمازون جو اس کے ساتھ ڈیل ہو جائے ایمازون آپ کے دنیا کے بہت بڑی کوریئر یہ ہوم ڈیلیوری سرسیز ہے آن لائن پلیٹ فارم ہے شو اپ این بائی بائی ان سیلنگ سو ہو سکتا ہے ایمازون ایمازون ڈوٹ ان یعنی انڈیا ایمازون جو ہے وہ سپانسر کرے آئی پی ایل سو دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کون سی پارٹی کون سا گروپ کون سا برینڈ جو ہے وہ ان کا مین سپانسر بنتا ہے اس کے لیے بای ایمازون میں جو ہے وہ چودہ ایسے ریسٹورین ہیں جہاں پر اگر آپ کھانا کھاتی ہیں تو آپ کے بچے فری کھانا کھا سکتے ہیں ان کے نام بتاتا چلو ساب سے پہلا جو ہے وہ ہے گیلز دبائی مارینا ریسٹورین وہاں پر آپ کے بچے کھانا فری کھا سکتے ہیں دوسرے کا نام ہے وغا ماما اس کے ڈیفرنٹ پلیسز پر ڈیفرنٹ برانچز ہیں اس کے لیے بات تیسرا جو ہے دی سین بائی سیمن دی سین بائی سیمن پریمر اس کے بعد چوتھا چیوال گلوبل سوشل سیٹی ووک میں اس کے لیے پانچوان جو ہے مینگو ٹری تھائی بسٹرو تھائی لینڈ کے ایک ریسٹورین ہے وہاں پر بچے پھر ہی کھانا کھا سکتے ہیں اس کے بعد ہے بسٹرو المنارہ پھر ہے مطرینو اس کے لیے مجی 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 بچے پھر ہی کھانا پھر ہے اس کے لیے نوڈل ہاؤس یہ بہت ہی کوئی نوڈلز نوڈل نوڈل ہاؤس نخیل نخیل مول کے اندر ہے وہاں پر آٹھ سال سے کم عمر کے بچے کھانا پھر ہے اس کے لیے اولیریز البرشا اس میں بچے آٹھ سال سے کم بچے جو ہے صرف وہی کھانا کھا سکتے ہیں فری اس کے بعد ہے جانز ڈی گروسر یہ المنارہ میں ہے یہاں پر بھی آٹھ سال سے کم عمر کے بچے کھانا فری کھا سکتے ہیں اس کے بعد ہے تقادو میکسیگن کیچن ان کے ڈیفرینٹ برانچز ہیں جوہی کے اندر اس کے بعد ہے فریڈی فروزن کسٹرڈ اس کے بعد یہ ہے کھانا فری کھانا کھانا پہ سکتے ہیں یہ چودہ ایسٹر ایسٹر ہے جہاں پہ آپ جانا پہ بچے ہیں کیا تو وہ کھانا 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 سکتے ہیں جتنہیں بچے بات کرتے ہیں بیروت لیبلنڈ میں جو دماغا ہوا ہے اس کے مطلعے کہا جا رہا ہے کہ یہ دوہزار تیرہ میں یا دوہزار چودہ میں ایک شیپ تھا جس کے اوپر کنسائنمنٹ تھی دماغہ خیز مواد جو کہ امونیوم نائٹریڈ جو کہ فائٹی لائزر میں بھی یوز ہوتا ہے اور بم بنانے میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کی کنسائنمنٹ تھی ریشن اور یکرینین جو ہے پولز کے انہوں نے آرڈر کیا تھا اور وہ موزمبیق جانی تھی لیکن کچھ ایسے حالات ہوئے کہ ان کو لنگر انداز ہونا پڑا بیروت کی پورٹ کے اوپر لیکن بیروت میں لنگر انداز ہونے کے بعد وہ آئے تھے کیونکہ ان کو سویز کنال وہ کروس کرنے کے لئے آپ کو پیسے دینا پڑتے ہیں ٹیکس دینا پڑتے ہیں تو وہ ٹیکس کے پیسے نہیں تھے اس لئے انہوں نے سوچا بیروت میں جایا جائے اور وہاں سے کچھ ایسی مشینری لوڈ کی جائے جو کسی دوسرے ملک میں سو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ مشینری لینے کے لئے بیروت گئے لیکن مشینری جو ہے وہ فٹ نہیں ہو سکی شپ کے اندر تو وہاں پر کھڑ کے دن انتظار کرنا پڑا اور جو مالک تھا جس کی کنسائنمنٹ تھی اس کا فون بن اس سے رابطہ بن اس نے 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 میرے پاس تو پیسے نہیں ہے تو بیروت میں جو لیبنین گورنمنٹ ہے انہوں نے کچھ حملے کو تکریو کو تچھوڑ دیا لیکن جو کیپٹن تھا ان کو اپنے پاس رکھا تو ان سے پوشکچ کی سارا کچھ چلتا رہا کئی سالوں تک جب پتا چلا کہ جہاز کو جہاں وہ کھڑا بھی نہیں کیا جا سے تک اسے اس میں کنٹینوس لی پانی کو باہر نکالنا ہوتا ہے اس میں اس کو انجنز آن رکھنے اور سسٹم چلتا رہے گا تو وہ بھی جب فورڈ کرنا بند ہو گیا تو اس کو جہاز کو مکمل بند کر کے جو مونیم نیٹریٹ تھا وہ باہر گودام میں رکھ دیا گیا اسی شیپنگ کہلیں کے شیپنگ یارڈ کے اندر تو وہاں پر جو گودام میں رکھا گیا ایک سال دو سال ہر سال جو ہے گورنمنٹ افیشلز وہ عدالت سے اجازت لینے کے چکر میں اپنی اپلیکشن جمع کرواتے رہے افیشلی کہ اجازت دی جائے یا تو اس کو لوکل بھی سیل کر دیا جائے یا انٹرنیشنلی پرائیویٹ طور پر اس کو سیل کر کے اس سے پیسے ایک تو آئیں گے جو ان کا وہ بنت ہے شیپ کا اس کے علاوہ اس کو سور کرنے کا لیکن عدالت نے اجازت نہیں دی اور وہ فائنلی پانچ گست کو جو ہے وہ پھٹ گیا سو پانچ گست یا چار گست کو سوری انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو ہے میں ڈاڈا کھٹا کر کے ایک اچھی ترتیب کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر مکمل لٹیل ویڈیو بنا دیں گے سو ہوپوری یو انڈرسٹین لیکن ابھی تک دوبارہ پھر تھوڑی سی ڈیل ہوتا لو کہ اس بلاسٹ کے پیچھے ہم بہت سار لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹروریزم ٹروریزم اٹیک ہے یہ ہے وہ ہے لیکن ابھی تک مجورٹی اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ شیپ کی ویاسے دو سو ٹرن کے قریب جو ہے وہ مونیم نیٹریٹ تھا جو پھٹا ہے اب وہ کس کی گلتی سے پھٹا ہے ایک تو زیادہ کہا جا رہے وہ ٹمپریچر کی ویاس تک کیونکہ اس کو ایک سوٹیبل ٹمپریچر میں رکھا جاتا ہے وہ ملٹین نہیں کر پائے اور وہ بلاسٹ ہو گیا سو انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں ایک ٹرٹیل ویڈیو بنائیں گے اس کے اوپر مکمل اور جامع چیزیں ترتیب دے کے اپنا خیار رکھیں تب تک اجازت دیں ملتے ہیں اگلی خبر میں اگلی مزید اپڈیٹس کے ساتھ مزید خبریں دیکھنے کے لیے سپیشلی امان جی سی سی اور چینل کو وزیٹ کریں سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں نا اچھی لگے تو اگنور کر دیں گالیاں لکھیں جو ہے آپ اپنا مستق پر روشن مات کریں اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ